رمضان کا مطالبہ صرف روزہ نہیں ہے صرف تلاوت نہیں ہے صرف تراؤی نہیں ہے رمضان ہم سے کچھ اور تقاضہ کرتا ہے یہ بات فکر کی ہے یہ بات فکر کی ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہی ایسا نہ ہو میرے عزیزو رمضان میری زندگی میں چالیس سال پچاس سال سال سے آیا اور چلا گیا اور میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہا کہی ایسا نہ ہو کئی زندگی کہ یہ رمضان بھی ایسا ہی گزر جائے یہ فکر کی بات ہے کتنے ہیں جنہیں ہم پچھلے رمضان میں جانتے ہیں آج ہم میں موجود نہیں ہیں کتنے ہیں ہمارے جاننے والے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج دنیا میں نہیں ہیں کیا پتا آتا عمر رضی اللہ عنہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا تو ایک دن دنیا والے کہیں گے عمر بھی مر گیا عمر بھی مر گیا رضی اللہ تعالیٰ تو ہاں ہر رمضان کہتے ہیں آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ آج فلاں شخص اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کل کوئی ہمارے بارے بھی یہ ہی کہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آج نہیں ہے تو رمضان کا ایک مطالبہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس کی فکر کی بہت ضرورت ہے احسان ہو کہ یہ میں ہی رمضان بھی آئے اور جیسے پہلے آتے چلے گئے اور گدرتے چلے گئے اور میری زندہی کی سطحہ دینی سطحہ نہیں بلند ہوئی یہ رمضان مجھے کیا دے کر گیا ہے چالیس سال گدر گئے بیاں ساٹھ سال گزر گئے اور نہ ایک ہی رمضان اللہ کا دوز بننے کے لئے کافی ہوا کرتا ہے کہ یہ رمضان اتنی رحمتیں برکتیں اور عدیشات بخششیں دے بیٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے یہ اللہ کا بندہ لیکن میں زندگی میں سمجھتا رہا رمضان روزوں کے لئے آیا صرف تراویے کے لئے آیا کوشتراوت کے لئے آیا بس اور وہ ہو گیا سواب مل گیا لیکن رمضان صرف اس لئے نہیں آتا میں نے اس انسان کو اور اس جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ ہے تو میرے زندگی کا مقصد ہے مشن ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے لئے پیدا ہوا ہوں اگر اللہ یہ کہتا کہ اس نے کچھ نہیں کرنا سوائے میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے تو یہ بھی آئے نہیں اس کی زندگی کے مقصد کے مطابق تھا یہ حکم بھی اور میں تم تو خریدی ہوئی ہو اور تمہارا خریدار اللہ ہے اور تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اس مالک کے مرضی ہے بس تم صرف اسی کے کام میں لگے رہو خریدی ہوئی ہو بکی ہوئی ہو تم لوگ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہندگی کا مقصد تو عبادت ہے خواہو بھی پیو بھی پہنو بھی رہو بھی بچے بھی بچیاں بھی خوشیاں بھی ذراعت بھی تجارت بھی سنات بھی سب کچھ کرو بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو ان چیزوں سے پرہیز رکھو اور یہ میرا حکم پورا کرلو بس یہ اللہ نے اجازت دی لیکن وہ اللہ حکیم بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے واللہ ہم یہ جانتے تھے یہ بندہ ہے اسے اجازت تو مل گئی لیکن زندہی کے مقصد ہی فراموش کر بیٹھے گا اسے اجازت تو مل گئی یہ زندہی کا مقصد ہی بھول بیٹھے گا رمضان دے دیا کہ اس رمضان میں اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ اپنی زندہی کے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے یہ تو اس لیے آئے جو غفلت ہو رہی ہے اور زندہی کے اندر نینے منصوبیں ہیں کچھ اور مقاصد بنا رکھیں یہ میرے زندہی کا مقصد ہے یہ میرے زندہی کا مقصد ہے یہ میرے زندہی کا منصوبہ ہے میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اور جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ بھول بیٹھا ہے تو اللہ تو مہربان ہے ہاں اللہ تو مہربان ہے وہ کہاں اپنے بندوں کو یوں ہی شورتا رمضان کا مہینہ دے دیا اس بندے کی ایسی تربیت ہو جائے پھر اللہ کی رحمتیں بھی پھر اللہ کی برکتیں بھی پھر رمضان کی خصوصیت بھی تاکہ یہ بندے کی تربیت ہو جائے اور اپنی زندہی کے مقصد پہ آ جائے کہ میرا جینا مرنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے یہ روزوں سے بڑھ کر تلاوت سے بڑھ کر تلاوت تلاویوں سے بڑھ کر اگلا قدم ہے کہ میں نے اپنی زندہی کے مقصد پہ آنا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں اللہ کی عبادت کے لئے پیدا ہوا ہوا میری زندگی کا مشن یہ ہے تو یہ رمضان اس مبارک انداز سے گزرے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی میں آ جائے اب اس رخ پہ زندگی گزارنے والے میں